اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب اونوے کہتا ہوں سب خیریت سے ہوں گئے تو آج میں نے پانی نہیں دیا کافی دیر ہو چکی ہے تو پودے ہمارے پودوں کی مٹی بھی خوشک پڑ گئی ہے اور پودے بھی مرجا گئے تو ابھی میں ان کو پانی دیتا ہوں اور اس کے علاوہ آج ہے اکیس تاریک دوزار تیس تو اب اس کے پتے آپ دے سکتے ہیں بھائی پیلے پڑھنا سٹارٹ ہو چکے ہیں آپ یہ خود بخود گریں گے نیچے توڑتا ہی دیر رکھتا جا رہا ہوں جو جو خراب پتے ہیں اب یہ کچھ ہی دنوں میں ہمارا یہ پورا خالی ہو جائے گا اگر تھنڈ زیادہ ہوگی تو پھر اگر تھنڈ کم ہے تو اتنی جلدی یہ خالی ہونے والا نہیں ہے اور اس کے علاوہ آج کوسموس کا پلانٹ الودا کے چکا ہے ہمیں جو یہاں پہ میں نے یہ رکھا ہوا تھا اس کو آکے گلیری کھا گئی ہے اور یہ تقریباً بہت نقصان کر گئے یہ گلیری اس وقت تک میں سیزنل پودے نہیں لاؤں گا جب تک میرے پاس ماسٹر کیش نہ بن جائے کیونکہ ماسٹر کیش کے علاوہ سیزنل پودوں کی کیر کرنا کافی مشکل ہوگی یار یہ بھوڑ نہیں بنتے نا اب جیسے یہ لکڑی بن جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی لکڑی نہیں بنتی لیکن یہ دیکھیں یہ لکڑی بن جاتی ہے اور یہ بڑے بھی ہوتے رہتے ہیں یہ سیزنل پلانٹ اس طرح نہیں ہوتے یہ آپ کو بیچ لگانا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے پلانٹ ہوتے ہیں پھر ان کو بڑھانا ہوتا ہے تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو اس لیے گلیریاں ٹائم سے پہلے خوا جاتی ہیں سارا تو کافی عجیب لگ رہا ہے اور یہ رین لیلی کے بلپ میں نے یہاں پر رکھے تھے تو دیکھیں بھائی ارے برے ہو چکے ہیں اور یہ بڑا آڈی ہے یار یہ تقریباً مونسون کے مہینے میں اس بار مونسون آیا تھا لیکن کم آیا تھا تو مونسون کے مہینے میں یہ مہینے اس میں لگا دیئے تھے اور اب اس کی حالت آپ دیکھیں ابھی تک یہ گرین ہے اور اپنے پتے نکال رہے ہیں اچھے اچھے پتے نکال رہے ہیں تو یہ بڑھ جائے گا کچھ ہی سالوں کے اندر یہ پورا پلانٹ سے کور ہو جائے گا تو یہ یار آج سین ہو گیا ان کو پانی دیا ہے نہیں اچھا یار ان کی مٹی خوش گئے یہ یہ دکھیں یہ جو یہاں پہ تین پڑے ہوئے ان کی سب کی مٹی خوش گئے تو یار ان کو پانی دیتا ہوں پہلے تو یار میں پانی دے کے پھر میں آپ سے ملتا ہوں جی تو دوستو بھائی میں نے پانی سب کو دے دیا ہے اور کافی مشالہ پیارا لگ رہا ہے ہمارا گارڈن تو پھول آپ ذرا چیک کریں یار ہمارے گارڈن میں کتنے ابھی پھولوں کی بھرمار ہے اور یہ آنے والی سیزن میں اور زیادہ بڑھ جائیں گے مطلب جیسے موسون آ گیا یا بہار کا موسم آ گیا تو انشاءاللہ سب پلانٹس پر پھول ہی پھول ہوں گے جیسے چمپا ہو گیا جیٹروفہ یہ والا ہو گیا اور اس کے علاوہ اڈینیم بہت سارے پلانٹ ہیں جن پر ابھی فلاورنگ نہیں ہو رہی جیسے یہ ایک زورا ہو گیا اس پر بھی ابھی تک فلاور نہیں آ رہے تو یہ آئیں گے مونسون کے مہینے میں یا بہار کے موسم میں گرمیوں کے سارے مہینوں میں یہ فلاورنگ کرتا رہتا ہے تو یہ اس کے فلاور کافی پیارے ہوتے ہیں میرا فیوریٹ یہ پودا ہے اور بچپن میں کافی یادیں ہیں میری اس کے ساتھ یہ تو پلانٹ نہیں تھا خیر وہ مر چکا لیکن یہ اب دوسرا ہے ویسا ہی پلانٹ ہے تو جب میں چھوٹا تھا تو بڑا فوکس کیا تھا میں نے ان پر ایک زورا پر کافی میں لائیا تھا گھر پر اور کافی اچھی فلاورنگ ہوتی تھی اس وقت تو خیر ابھی دیکھیں بھائی یہ بھی ماشاءاللہ کافی پیارہ ہے تب میں یہ پلانٹ دیکھتا تھا اور سوچتا تھا یہ کتنا ایسپینکسیو ہوگا پلانٹ اور کتنا پیارہ ہے تو جب نرسری پہ گیا تو یار ایسے ایسے مل گیا پتا بھی نہ چلا یہ بھی میں بڑی چیز سمجھا تھا یار یہ چمپا کا پودا پھر میں نے اس پہ ریسرچ کی اس کے بعد پھر میں نرسری گیا اور یہ پلانٹ سے لے کر آیا تو یہ میرا یہ بھی میرا بچپن سے ہی فیرویٹ یہ میرا پلانٹ رہا ہے اور اس پہ فلاورز آتے ہیں لیکن خوشبو اس میں بالکل بھی نہیں ہوتی خوشبو نہیں ہے اس میں اور سیٹ پوڈ بنتے ہیں اس پہ سیٹ پوڈ ابھی مکھی کی مٹی کی وجہ سے یہاں پہ سیٹ پوڈ بنتے ہیں اور ماشاءاللہ دیکھیں بھائی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں سیٹ پوڈ لگتا تو یہی ہے کہ یہ بڑا ہو جائے گا نہیں گرے گا اور اس کے علاوہ یہ ہمارا منٹ پوڈی نا یہ بھی کافی پیارا اس کی کنڈیشن کافی اچھی چل رہی ہے اس دن میں نے اس کو پرون کر دیا تھا جو میں نے کلمیں لگائیں تھی کلموں کے بھی گروت اچھی چل رہی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں گروت اچھی تو نہیں چل رہی لیکن ابھی تک میسے کی بیسی ہے مطلب میں براہ اثر ابھی تک نہیں آیا اور اچھی بات ہے یہ ہماری چائنہ روز کی کلم دیکھیں یہ دو کلمیں لگی ہوئی چائنہ روز کی تو ان پر پتے نینے آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں میں لگتا تو یہ ہی ہے کہ یہ سروائف کر لیں گی دیکھتے ہیں یہ کرتی ہے یا نہیں کیا ہوتا ہے اور یہ کس چیز ہے یہ ہے بھائی سدہ بہار جو سروائف نہ کر سکا ہے اس کی کلم مر چکی ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی مر چکا ہے یہ بھی سدہ بہار ہے اور یہ بھی تقریباً ہی یہ بھی خراب ہو چکا ہے تو اس کو بھی ہم پھینک دیتے ہیں اب ہمارے پاس صرف خالص کلمیں بچی ہیں کتنی بچی ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے کلمیں بس اس میں جیسمنگ کی بھی لگی ہوئی ہے اورجنل جیسمنگ کی بھی لگی ہوئی اس میں تو وہ بھی ماشاءاللہ کروٹ کریں گی اپنی روٹنگ سٹارٹ کر لیں گی جی تو دوستوں آج میں آپ کو اس چیز دکھانے لگا ہوں آپ کے لئے سرپرائز ہے اور آپ کو یقین نہیں آرہا ہوگا تو اس کے اندر جاتے ہیں اور یہ آپ دیکھیں بھائی یہاں پہ ماشاءاللہ بلی آج کی اور ماشاءاللہ کافی پیاری بلی ہے یہ ہماری پالتو بلی ہے اور یہ گھر کے بیر کھڑی بھی تھی اندر آنے کی کوشش کر رہی تھی تو پھر ہم اس کو شت پہ لے کر آگے اور اب یار اس کو کھانا کھلانا پڑے گا کھانا کیا کھاتی ہے مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے ابھی تو خیر میں نے اس کو روٹی دیا یہ روٹی پڑی ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے دیئے تو ایک دوست نے نوالے لگایا اور اس کے بعد چھوٹ دیا تو اب یہ بلکل نورمل یہ بلکل بڑی بھی نہیں ہے اور چھوٹا بچہ بھی نہیں ہے مطلب نورمل سیز کی اور ماشاءاللہ کافی پیاری بلی ہے اور یہاں پہ یہ مزے کر رہی ہے اس ٹینکی میں پتہ نہیں کیوں آئی ہے خود اور پہلے اس کے بیچ میں بیٹھی اس کے بعد اب یہاں پہ بیٹھ گئی ہے مطلب اس کو نرم چیز ہے یہ پسند ہے تو سارے شد پہ یہ گھوم رہی ہے اور اس سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ گلیریاں نہیں آئیں گی جو سب سے اچھی بات ہے وہ گلیریاں یہاں پہ نہیں آئیں گی لگتا تو یہ یہ گلیریاں نہیں آئیں گی یہاں پہ کومنٹ میں آپ نے لازمی بتانا ہے کیسی لگی آپ کو بلی اور ماشاءاللہ کافی پیاری لگ رہی ہے مجھے اور آپ ذرا چیک کریں اس کا اسٹائل یہ دو میری طرف دیکھ رہی ہے تو آج سے تم ہمارے گرن میں ہی رو گے کہیں نہیں جاؤ گے رو گے یا رو گی پتہ نہیں اس کا ابھی مجھے آئیڈیا نہیں ہے نہیں نہیں آئیے اور اس کا یار گھر بنانے کا سوچ رہوں میں یہ جو آپ ٹائر دیکھ رہے ہیں اس کے بیچ میں میں کوئی دیکھے کمبل وغیرہ نرم جب ہو جائے گی چیز تو رکھ دیں گے اور اس کے علاوہ بس یہ ہمارے پاس رہے اور کیا کھانا ہے اس کو پتہ نہیں گوشت کھائے گی کیا کرے گی ہے تو فلال ہم اس کو ابھی ہم نے روٹی دیئے کیونکہ نہیں نہیں آئی ہے تو کافی اچھا فیل ہو رہا ہے یار نا گلے رہی آئیں گے اور نا ہی چوہے وغیرہ آئیں گے ہمارے پودے کھانے یہاں سے میں نے سارا کچھ صاف کر دیا اور یہاں پہ چوہی وغیرہ آتی ہے تو مجھے ڈر تھا کہ یہ چوہی کو دیکھ کر اور بھاگے اور میرے پودے کے اوپر چڑ جائے تو میرے سے نقصان ہو سکتا ہے میرے پودے کا تو سارے پودے اٹھا کے میں نے یہاں پہ رکھ دیا اور یہ سارا کچھ کھالی کر دیا ہے اگر چوہ آ جاتا ہے اور یہ چوہے کو پکڑ لیتی تو کافی اچھی بات ہے ملتے ہیں شام کو دیکھتے ہیں یہ کیا کھائے گی بھائی کچھ پتہ نہیں ہے یہ دیکھیں دوستوں ابھی شاموچی کے پہلے میں آپ کو یہ پودی نہ دکھا تھا اس کے بعد میں آپ کو یہ کتنا پیارا سین دکھاتا ہوں گا خوش ہو جائیں گے تو پودی نہ یہ دیکھیں یہ میں نے بڑے گملے میں شپ کر دیا تھا اور یہ چھوٹے گملے میں لگا ہوا ہے تو دونوں کا فرق چیک کریں یہ کتنا جلدی سے پھیل چکا ہے اور وہ وہیں پہ پڑا ہوا ہے تو مطلب بڑے گملے میں شپ کرنے کے لئے بہت سارے فائدے ہیں آج میں نے جو بڑی بڑی ٹینیاں تھیں ان کو میں نے پورٹ لیئر کیا ہے مطلب مٹی میں سراغ کیا اس کے بعد اس ٹینی کو اندر دبایا اور اوپر والا حصہ باہر نکال دیا جیسا اب یہ نکلا ہوئا ہے اور اس کی ٹینی مٹی سے اندر جا رہی ہے اور کہیں یہی سے وہ نکل رہی ہوگی تو ایسے بہت سارے پلانٹس کو میں نے اس طرح کر دیا ہے چھوٹی چھوٹی ٹینیاں بیچ میں جو چھوٹی چھوٹی لمبی ہو چکی تھی ان کو بھی میں نے ایسے کر دیا ہے تو اب آپ کو کم نظر آ رہی ہوں گے بیچ میں تھوڑا خالی نظر آ رہا ہے لیکن کچھ ہی دنوں میں یہ بہت سارا بڑھ جائے گا گھنا ہو جائے گا جیسے اب یہ بڑی ٹینی تھی یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اب یہ بڑی ٹینی تھی یہ نکل رہی تھی وہ میں نے پتہ نہیں کہاں سے اس کو لیا ہے کچھ ہی دنوں میں اس کی جڑے یہاں سے اسٹارٹ ہو جائیں گے یہ الگ پودہ بن جائے گا اور یہاں سے الگ الگ شوٹ نکلیں گے تو مطلب اس سے کافی ڈیولیپ جلدی ہوتے ہیں پودے تو یہ میں نے کر دیا اور کافی میں اس کو ہارویسٹنگ بھی کروں گا فیلال میں گولیریوں کے لئے استعمال کر رہا ہوں اور سب سے گولیریوں کا زیادہ سب سے بڑا دشمن یہ بیچارہ بھی سویا ہوگا ہے یہ دیکھیں کیسے سویا ہوگا ہے میں نیچے تھوڑا جالتا ہوں آران سے یہ ڈیسٹ اپنا ہو یہ دیکھیں بھائی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا نظر آ رہے جی تو دوستوں یہ آپ بلی دیکھ رہے ہیں سو رہے یہ بلکل اور ماشاءاللہ اتنی پیاری لگ رہی ہے اور یہ کافی پیاری بلی ہے بس تھوڑی سی یہ چچڑا پن ہے اس میں لیکن آگے چل کر رہی سیڈ ہو جائے گی اور آپ نے کمرس میں بتانا ہے کہ اس کا نام کیا رکھیں کل یا پرسو اس کا نام رکھیں گے اور ایک کافی پیاری بلی لگ رہی ہے ابھی میں نے اس کے لیے نیا گھر بنا دیا ہے اوپر سے یہ میں نے ساگ کے شلکے دیئے نیچے سے بھی میں نے ساگ کے شلکے دیئے نرم نرم اور کھاکے اس کو گھر نرم فیل ہو اور یہ اندر مزے سے چل کر رہی ہے اب اس کو سردی بھی نہیں لگے امیت تو یہی ہے اب سوچ رہا ہوں یار سائٹ پہ کچھ بنا لوں اس کے لیے گھر وغیرہ جو آپ سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کچھ بنا لوں اور اوپر سے کپٹا بھی دے دوں تاکہ اس کو سردی وغیرہ نہ لگے تو کافی ماشاءاللہ پیاری بلی ہے تو یار آپ نے کیڑ دیکھ لی ہوگی اور ماشاءاللہ کافی پیاری ہے میرا تو اس نے دل ہی جیت لیا آج میں اس کے لیے لے کر آیا تھا چچڑے جو ملتے ہیں دکان پر مرگی کے دکان پر اور تو وہ جب میں لیا تو اتنی یہ بوک ہی تھی اتنی اس کو بوک لگی تھی مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کیونکہ ابھی آئی تھی ہمارے پاس آج شام کو دوبیر کے ٹائم آئی شام کے ٹائم آئی اور شام کو ہی میں جلدی جلدی اور آدھے گھنٹے کے اندر اندر میں وہ چچڑے لے کر آیا تو جب میں چچڑے لیا تو میں نے یہاں پہ تھیلی پکڑی ہوئی تھی تو وہ اوپر سے نیچے سے ایسا جھمپ مار کے اوپر آئی جلدی جلدی اور ایسی آوازیں نکال رہی تھی کہ میں ڈر گیا بھائی میں نے سمجھا بھی مجھے یہ چک مارے گی لیکن میں نے تھیلی یہاں پہ پھینک دی اور وہ اس پہ چڑ گئی پورا تھوڑا سا کھایا تھا اس نے بس اس کا پیٹ بھر گیا اس کے بعد گمتی پرتی یہاں پہ آئی پھر اس نے پانی پیا اور پانی پینے کے بعد پورے چھت کے اس نے معاینہ کیا پورا چھت اس نے دیکھا کہ بھائی نیا گھر میرا کیسہ ہے تو کافی اس کو پسند آیا پھر اس کے بعد ہی آئی سیدھا نیچے ہے اور یہاں پہ بیچاری سو گئی اب چل کر رہی ہے مزے کر رہی ہے یہاں پہ ملتے ہیں کل آج کے لئے اتنا ہی دوستوں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہوگی